خصوصی کشمیر جائزہ کمیٹی کے اجلاس میں سیاسی اور اسکری محاصل پر اہم فیصلے پاکستان کا فورن آفیس میں کشمیر سیل قائم کرنے کا اعلان دنیا کے اہم ممالک میں موجود پاکستانی سفارت خانوں میں کشمیر ڈیسک بھی بنانے کا فیصلہ وزیر خارجہ شاہ محمد قلیشی کہتے ہیں بھارت کی بھرپور مخالفت کے باوجود کل ہم نے بڑا مارکہ سر کیا آج کے اجلاس میں آگے بڑھنے پر گفتگو ہوئی یہ ایک لمبی لڑائی ہے جو ہمیں ہر محاصل پر لڑنی ہے یہ ایک ایونٹ نہیں پروسس ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہوگی ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ بھارت جالی آپریشن کر کے لوسی پر کوئی کارروائی کر سکتا ہے کسی بھی جاریت کی صورت میں پاک فوج بھرپور جواب دے گی پاک فوج کسی بھی مس ایڈوینچر کے لیے مکمل تیار ہے وزیراعظم عمران خان کا مقبوضہ کشمیر پر سلامتی کاؤنسل کے اجلاس کا خیر مقدم کہا سلامتی کاؤنسل کا حال یا اجلاس سابق قراردادوں کی تصدیق ہے کشمیر کے مشکلات کا ازالہ کرنا عالمی ادارے کی ذمہ داری ہے پانچ تہائیوں میں پہلی بار عالی سفارتی فورم پر مسئلہ کشمیر اٹھایا گیا سلامتی کاؤنسل کی ذمہ داری ہے وہ مسئلہ کشمیر کا حال یقینی بنائے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے بھارت کے دعویوں کی نفی کر دی سلامتی کاؤنسل اجلاس کا اعلامیہ جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کشمیر بن لقوامی ام اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تنازع کشمیر یو این چارٹر اور سلامتی کاؤنسل کی خیراردادوں کے مطابق کی حل ہوگا کیا غلام لگتے ہیں تمہارے جو ایسے سنجیر میں کھڑے ہیں یہ کیسے پاسن خوبہائے یہ کس کی کشمیر میں کھڑے ہیں ہے جن کو آزادی کی تمنہ وہ جل رہے تھے وہ جل رہے ہیں پاکستان کی بڑی صفارتی فتح دنیا کے منصف ہونے کشمیریوں کی سن لی کشمیر کی صورتحال پر سلامتی کاؤنسل کا بند کمرے میں اجلاس ممبران کا کشمیر کے معاملے پر تشویش کا اصحار کشمیر کا پاکستان کا سلامتی کاؤنسل کے اجلاس کا خیر مقدم ملی حالو دی کہتی ہیں اجلاس بھارتی موقف کی نفی ہے کہ کشمیر اندرونی معاملہ ہے چین کے سلامتی کاؤنسل میں پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت سواراتی کاؤنسل کا تشویش دیو موقف کی بھرپور حчиها They're also concerned about the human rights situation there and also it's the general view of members that parties concerned should refrain from taking any unilateral action چین نے کہا ہے کہ کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں سلامتی کاؤنسل کی خراردادوں کے مطابق کشمیر متنازع علاقہ ہے ایک طرف اقدامات سے چین کی سلامتی باربار کیا گیا سلامتی کاؤنسل کے اجلاس کے بعد چینی مندوب کی پریس کانفرنس پاکستان کیلئے آج ایک اور بہت سفارتی بڑی کامیابی ہے اور میں قوم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ اسلامک کنٹریز جہاں جدہ میں گیا اور ہماری انگیجمنٹ ہوئی اور اس کے بعد پھلکا سٹیٹمنٹ آیا آج انہوں نے ایک بڑا واضح مطالبہ کیا ہے کہ فل فور بھارت ہندوستان مقبوضہ کشمیر سے کرفیو ہٹائے اور اس کرفیو کی وجہ سے جو کشمیریوں پر جو اس وقت جو مشکلات کا وہ سامنا کر رہی ہیں وہاں عدیبیات کی جو قلت کا سامنا ہو رہا ہے جہاں غزا کی قلت کا سامنا ہو رہا ہے مسئلہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں دنیا نے تسلیم کر دیا ایک طرف اخدمات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی